نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا خبروں کے خلاڑی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوں میں لوی نراج تین ہفتے گزر چکے ہیں اور اسی طرح سے یوکرین پر روس تباہی پسار رہا ہے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم یعنی مل آر ایس کا مو کھلا اور پھر بربادی کی داستہ لکھی گئی یوکرین کی آمی بیس کو چاگٹ کرتے ہوئے روسی فوج نے مل آر ایس سے نشانہ سادھا اور بھاری تباہی مچا دی یہ تصویریں ماریو پول کی ہیں جہاں روس نے دنہ دن مسائلیں داگی ہیں دیکھئے کس طرح سے روسی فوج کی ان مسائلوں نے ماریو پول میں ماتم پسار کر رکھ دیا ہے یوکرینی سینہ نے یہ تصویریں جاری کی اور بتایا کی کیسے روس نے پرتبندھت مسائلوں کا رہائشی علاقوں میں استعمال کیا اور تباہی مچائی ماریو پول پر جو مسائلیں داگی گئیں اس کا کیا نتیجہ ہوا اسے ان تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے ماریو پول شہر کے کئی علاقے کھنجیر کی طرح نظر آنے لگے ہیں روکٹ، مسائل اور بموں کے ایسی بارش اس خوبصورت شہر پر کی گئی کہ پیزا ہی بندرگاہ نظر آنے لگی ہے یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیب کو خاک میں تبدیل کرنے پر آمادہ روسی وائیو سینہ لگاتار یہاں بھی ارسٹرائک کر رہی ہے ابھی ٹھیک سے رات کا اندھیرہ چھٹا بھی نہیں تھا اور صبح ابھی ہونے ہی والی تھی تو صرف روس ہی یوکرین پر لگاتار حملے نہیں کر رہا ہے روس پر یوکرینی سینہ کا پلچوار بھی دیکھنے کو مل رہا ہے روسی ٹینکوں کو یوکرینی ڈرون تباہ بھی کر رہے ہیں یوکرینی سینہ کے ڈرون اتنے شکتی شالی ہیں جو پلک جھپکتے ہی روسی ٹینکوں کے پرخچے بھی اڑا دیتے ہیں ریپورٹ دیکھیں روس کیب پر کپسے کے لیے پاگل ہو رکھا ہے لیکن روس کو کیب میں سفلتا حاصل نہیں ہو رہی ہے یوکرینی سینہ لگاتار پلچوار کر کے روسی سینہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہے اب ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو کیب کے سیما کا ہے جہاں پر روسی ٹینک کیب کی سیما میں گھسنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے روسی سینہ ان علاقوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے جو یوکرین کے لیے جھٹکے کی طرح ہیں روسی سینہ کیب پر کبزے کے لیے اپنی رنیتی میں بھی بدلاؤ کر رہی ہے اور روسی سینہ کیب میں گھسنے کے لیے مکھ سڑک سندھا جا کر ریلوے ٹریک والوں روٹ سے گھسنے کی کوشش کر رہی ہے اس ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ روسی ٹینک کے ایک بزی ریلوے ٹریک کو پار کر رہی ہے اور کیب میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے ویڈیو میں پانچ ٹینک دکھائی دے رہے ہیں روس ابھی بھی کیب پر کبزے کی کوشش کر رہا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ اور پکا ہو گیا ہے اب آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں یہ یوکرین کے شوری کی تصویر ہے یوکرینی سینہ روس جیسے شکتیشالی دیش کے ٹینکوں کو بھی تباہ کر دے رہی ہیں دیکھئے کیسے روسی ٹینک یوکرین کے شہر میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی یوکرینی ڈرون ہوای حملے کر کے روسی ٹینک کے پر خچے اڑا دیتا ہے انہیں ٹینکوں کے لیے یوکرینی ڈرون یمراج ثابت ہوئے ہیں بیرو رپورٹ زی میڈیا روس کے حملے سے یوکرین میں ہر طرف ماتم اور چھتکار ہے لیکن یوکرین بھی ہار مانتا نہیں دکھ رہا ہے اس نے بھی روس کی بربادی تک جمت کا اعلان کر رکھا ہے اور زبردست پلٹوار کر رہا ہے دیکھئے ایک منٹ میں پوری خبر پوری دنیا کو روس یوکرین یوڈ کے ختم ہونے کی کوئی بھی سمبابنا نظر نہیں آ رہی روس کے سامنے ہی یوکرین پوری طرح سے ڈٹ کر یوڈ رہا ہے یوکرین روس کو یوڈ میں بھاری نقصان کر چکا ہے کیپ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں یوکرین نے روس کی سینہ کو خدیڑ گارک پوری طرح سے قبضہ کر دیا ہے روس کی ہر یودرندی پر یوکرین کی یودرندی سوا شیر ثابت ہو رہی ہے یوکرین کی اجوب سینہ ٹکری نے ایک ایسے ریلوے کے پل کو خود ہی اڑا دیا ہے جو روس اور یوکرین کو جوڑتا تھا اسی ریلوے ٹریک کے ذریعے روس یوکرین میں اپنی سینہ کو ہتھیار گولہ بارود کھانا پہنچا رہا تھا ساتھ اکھائیت سینکوں کو روس واپس لانے کے لیے اسی ریلوے ٹریک کا پریوب کر رہا تھا لیکن یوکرین نے اس پل کو تباہ کر کے روسی سینہ کی کمٹ دوڑ دی ہے اب روسی سینہ کو یوکرین میں مدد کے لالے بڑھ جائیں گے اب اور اگر سمیہ پر روس نے اپنے سینکوں کو گولہ بارود نہیں پہنچایا تو روس کا یوکرین میں ہارنا نششت ہو جائے گا یوکرین ہر مورچے پر روس سے بیس ثابت ہو رہا ہے اور ادھر یوکرین میں جہاں جہاں روسی سینہ نے دیرہ جمارخہ ہے بہاں وہاں یوکرینی سینہ ٹارگٹ بھی کر رہی ہے یوکرین کی فوج ایر سٹرائک کے ساتھ ساتھ انٹی ٹینک مسائل کا استعمال کر پوتن کی سینہ کو رولا بھی رہی ہے ریپورٹ دیکھئے روس کے حملے کے بدلے کی آگ میں جل رہے یوکرین کا یہ پرتیشود ہے یوکرینی فوج نے روس کے سینے ساجوں سامان کو نشانہ بنایا اور پھر تباہی پسر گئی دیکھئے کس طرح سے یوکرین کے حملے میں روسی سینہ کی کئی واہن تباہ ہو گئے یہ سپلائی ٹرک تھے جو روسی سینہ کے ساجوں سامان اور رسد لے کر جا رہے تھے جس پر بم داگ کر یوکرینی فوج نے تباہی پسر گئی یوکرینی سینہ کے جوان نے کندھے پر انچی ٹینک مسائل رکھی اور پھر روسی فوج کا ٹینک تباہ ہو گیا دیکھئے کس طرح سے انچی ٹینک مسائل نے اپنا کانت کیا اور یوکرینی فوج کے کھیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی یوکرین کی سینہ اپنی جیبلین انٹی ٹینک مسائل کا زبردست استعمال کر دشمن کو تہشت میں جال دیا ہے روسی سینہ کا یہ کافلہ جو پر روجی کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی یوکرین کی سینہ نے اسے نشانہ بنایا اسمبلے میں روس کی ساٹھ ملٹری وین تباہ ہو گئی اور ساتھ ہی سینے ساجوں سامان بھی برباد ہو گئے یوکرین کی سینہ نے کئی جگہوں پر نا صرف روسی فوج کے ٹینک تباہ کیے بلکہ ان کے ٹینک پر بھی قبضہ جمالیا ہے ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یوکرینی فوج نے پوتین کی سینہ کے ٹینک ملٹری وین اور ہتھیاروں پر قبضہ جمالیا اور دشمن سینہ کے ہوش را دیے روس نے یوکرین پر بہت خطرناک کنجل مسائل داگنے کا دعویٰ کیا ہے روس کے اس دعوے پر بھروسہ کریں تو ایسا پہلی بار ہے کسی یودک شتر میں ہائیپر سونک مسائل کا استعمال ہوا ہے دیکھیں ریپورٹ یوکرین کو قرارہ جواب دینے کے لیے کل پہلی بار روس نے اپنے برماس سے وار کیا ہے روسی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے کنجل ہائیپر سونک بیلسٹک مسائل داگی اور پشمی یوکرین میں ایک بڑے انڈرگراؤن ہتھیار ڈیپو کو اوبلا دیا اگر روس کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو کسی یود میں یہ پہلی بار ہے جب روس نے اپنے ہائیپر سونک ہتھیار کو آزمایا ہے جسے ڈیگر بھی کہا جاتا ہے ہوا سے لانچ ہونے والی اس بیلسٹک مسائل کو سمبتہ میک 31 لاکھوں ویمان سے داگا گیا ہوگا روسی راشپتی بلادمر پتین نے چار سال پہلے کنجل کا پہلی بار ڈیش کیا تھا اور اسے دنیا کے سامنے ایک اجے ہتھیار کے طور پر بھیج کیا تھا جسے دنیا کی کوئی تقنیق انٹرشپٹ نہیں کر سکتی یعنی اسے مار کر گرائے نہیں جا سکتا خاص بات یہ ہے کہ کنجل مسائل پرپرک بم کے ساتھ ساتھ پرمانو بم بھی لے جا سکتی ہے ہائپر سونک مسائل کے استعمال کے دعوے کو لے کر جانکاروں کا کہنا ہے کہ روس دکھاوا کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی مسائلیں کم ہیں جسے وہ ہتھیار ڈیپو کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نش نہیں کرنا چاہے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور دیکھیں کنجل جیسی ہائپر سونک مسائل کے استعمال کرنے کا دعوے کر روس نے یوکرین سے لے کر یورپ تک دہشب بھی مچا دی ہے یہ ایک ایسی مسائل ہے جس سے امریکہ سے لے کر یورپ تک پوری طریقے سے برباد ہو سکتا ہے ایک منٹ میں پوری ریپورٹ دیکھئے اپنی جس کنجل ہائپر سونک مسائل سے یوکرین کے ہتھیار ڈیپو کو ٹباہ کرنے کا دعوہ روس کی سینہ نے کیا ہے وہ مسائل تباہی کا دوسرا نام ہے روس کے اس برمہات سے ناٹو اور یورپیہ دیشوں میں بھی ہر کم ہے روس کی کنجل مسائل آواز سے بھی دس گنا زیادہ سپیڈ سے چلتی ہے جو دشمن کو ریاکسن کا کوئی موقع نہیں دیتی پتن کے اس برمہات کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک ناٹو دیشوں اور امریکہ کے پاس کسی ڈیٹیکٹ کر مار گرانے کی شمدہ رہی ہے اس ہائپر سونک مسائل میں سینسور اور ریڈار سیکر لگے ہیں جو اسے زمین سے لے کر سمدھ تک میں سٹیق حملہ کرنے کی بزور طاقت دیتے ہیں پرمانوں کو آرہیٹ لے جانے میں سکشم کنجل مسائل سات منٹ میں ناٹو دیشوں کو چورما بنا سکتی ہے تو دس منٹ میں سوپر پاور امریکہ کو دھول میں ملا سکتی ہے سینبی ششنگیوں کے مطابق اگر کنجل مسائل کو روسی سینبیس پولین گرارڈ سے داگا جاتا ہے تو یورپیہ دیشوں کی زیادہ تر راجحانی آؤس کی رینج بڑھوں گی ترکی کے راجحانی انکارہ کو بھی یہ مسائل پرور میں تباہ کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا پتن سے ڈری بھی ہے اور پردے کے پیچھے سے پتن کو منانے میں جوٹی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا یوکرین کے ساتھ اب یورپ پر بھی تباہی برسانے کے لیے تیار دکھ رہے ہیں پتن موسکو کے کمانڈ سینٹر میں پوری ہوئی پرمانو ید چھڑنے کی انتیم تیاری دکھے اس ریپورٹ میں کرین میں ہزاروں روسی سینبیس کی مارے جانے سے پتن کا ماتھا تھنکہ ہوا ہے اب پتن نے آخری پرہار کا سکریٹ پلان فائنل کر دیا ہے موسکو کے پاس بنے پرمانو اٹے پر تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پرمانو حملے کا سائرن سنائی دینے لگا ہے اب روس کا سن کی بادشاہ کبھی بھی پرمانو بٹن دبا کر یوکرین اور یورپ کو خاک میں ملا سکتا ہے روسی راشپتی بلادمیر پتن نے اپنی سینہ کو ننکلیر وار ایویکیشن ڈل کرنے کا آدیش دیا ہے اس کے بعد سے امریکہ سمیت ایروپ کے سوی دیش سنناٹے میں ہیں بڑے سے بڑے یودی رنیتکاروں کو تباہی کی اشنگ کا ستانے لگی ہے نیوکلیر وار ایویکیشن ڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پرکریہ جس میں پرمانو یودی کے سمائے لوگوں کو سرکشت جگہوں تک لے جائے جاتا ہے یہ تب ہی کیا جاتا ہے جب کسی دیش کو شک ہوگی دشمن اس پر پرمانو پرہار کر سکتا ہے یا پھر وہ دیش خود اپنے دشمنوں پر پرمانو حتیار سے حملہ کرنے والا ہو روس نے جس طرح سے نیوکلیر وار ایویکیشن ڈل کی تیاری کی ہے اسے یکرین سے یورپ تک ڈہشت کا مہول ہے دینو ریپورٹ زیمی جیہ اور پتن نے جب چال چلی اور پتن کی چال سے پرمانو یود کا علام جب بجا تو بریٹن میں ایکٹیو ہوا آپریشن پائٹ ہے ریانس آپریشن کے تہت رویل فیاملی کو سیو بانکر میں بھیجنے کی پوری تیاری ہے ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ کے سن کی مزاز نے پورے یورپ میں دہشت فیلا دی ہے یکرین کو مٹانے پر آمدہ پتن نے اب یورپ کو کھنڈ کھنڈ کر کے خاک میں ملانے کا پک کا ارادہ بنا لیا ہے پتن کے سکرٹ میشن کی بھنک لگتے ہی بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والے بریٹس پی ایم بوریس جونسن کی پتی کل ہو گئی ہے انہوں نے بریٹس سینہ کو آپریشن پائٹن کو ایکٹیو کرنے کا حکم دیا ہے تازہ خبر ہے کہ یہ آپریشن پائٹن کو بریٹین نے ایکٹیو کر دیا ہے کیونکہ بریٹین کو ڈر ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کہیں سن کی پتین مہا ویناش کا پرمانو بٹن نہ دوا دے اب آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے آپریشن پائٹن اور کیوں بریٹین نے اسے ایکٹیو کیا ہے اس کے تحت سب سے پہلے بریٹین کی روائل فیملی کو سیف ٹھکانے پر لے جائے جائے گا مہارانی کو سب سے سرکشت بنکر میں رکھا جائے گا پرمانو حملے کے دوران چار ہزار نوکر شاہوں اور کیونٹ کو فلوٹنگ بنکر میں رکھا جائے گا زی اندوستان کو ملی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق سکاٹلینڈ کے تردیے علاقوں میں فلوٹنگ بنکر بنائے گئے ہیں جو لگتار اپنی لوکیشن بدل رہے ہیں تاکہ دشمن انہیں ٹارگٹ نہ کر سکے بریٹین میں انیس سو پچاس کے دشک میں آپریشن پائٹن بنایا گیا تھا جسے انیس سو اڑسٹھ میں فائنل کیا گیا یوکرین میں تباہی کا جو سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا وہ 25 دنوں بعد بھی جاری ہے شہر کے شہر کھنڈہ رو چکے ہیں یوکرین میں مچی تباہی کی کچھ اور تصویر دیکھئے اس ریپورٹ میں پلوس اور یوکرین کے بیچ مہاید کو 25 دن بیٹھتے ہیں یوکرین کے شہروں پر قبضے کے لیے بیتا بھروز روس اور جن شہروں پر ابھی تک قبضہ نہیں ہو پایا ہے وہ وہاں دگنی طاقت سے حملے کر رہا ہے یوکرین بھی روس کے سیننگوں کو لگاتار تک کر دے رہا ہے روس اب یکرین کی سینہ کو کمزور کرنے میں جھوٹا ہے روس کی کے اے 52 کریو نے یوکرین کے آرنو فورسج ڈیپو کو سٹیک مسائل سسٹم کی مدد سے تباہ کر دیا خارکیب سمیت کئی شہروں پر روس کی سینہ لگاتار گولی باری کر رہی ہے خارکیب سمیت جن شہروں میں یوکرین کی سینہ کی یونٹ دینات ہے وہاں زیادہ تباہی کی کوشش روس کر رہا ہے صرف زمین اور آسمان ہی نہیں بلکہ سمندر کے راستے بھی روس گھیرہ بندی کو بڑھا رہا ہے روس کے جہاز اوڈیسا کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں وہاں ماریوپول میں چیچین ریپاگلی کے سینگوں نے روس کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے ماریوپول شہر میں بھی ہر طرف تباہی تباہی دکھائی دی رہی ہے سٹیرائیٹ تصویروں میں تباہ ہوئے تھیٹر کا حال ساف دکھائی دی رہا ہے ماریوپول کے میر نے آروپ لگا ہے کہ یوکرین کے لوگوں کو زبردستی روس بیجا جا رہا ہے وہ یوکرین کی ائر فورس کمار نے شنیوار کو روس کے تین ہیلکوپٹر مار گرانے کا دعوی کیا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور یہاں پر رکھیں گے ایک بہت چھوٹی سا بریک کے لیے لیکن بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے روس کا ویکیوم بم یوکرین کا نکلا دم ادھر روس نے یوکرین پر ہر طرح کے ہتھیاروں سے چوتہ رفہ حاملہ کیا ہے یوکرین نے روس پر پرتیبند ویکیوم بم داگنے کا سنسلیشیز آروپ لگایا دیکھیں ائر فورٹ یوکرین نے روس پر پرتیبندیت کلسٹر بم کے بعد ویکیوم بم کے بھی استعمال کرنے کا آروپ لگایا ہے خود یوکرین کے راشپتی جیلنسکی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ روس کے راشپتی بلادمیر پوتین پرتیبندیت ہتھیاروں کا پریوک کر یود اپرات کر رہے ہیں جیلنسکی نے بتایا کہ خارکیب کے سیٹی سینٹر میں روسی سینہ نے مسائلے راگی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں ویکیوم بم کا استعمال کیا گیا جس میں کئی ناغرگوں کی موت ہوئی ہے کچھ دن پہلے ہی روسی سینہ کی یہ پرتیبندیت ہتھیار یوکرین کی اور جاتے ہوئے دکھائے دیئے تھے ویکیوم بم کو تھرمو بیرک ہتھیار بھی کہا جاتا ہے ویکیوم بم پھٹنے کے بعد آس پاس موجود لوگوں کے انگوں کو فار دیتا ہے ویکیوم بم میں شہر در شہر کو ملمے میں بدلنے کی بھی شمتہ ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ اس کے استعمال کے بعد بھاری تباہی مجھتی ہے اور اس وقت یوکرین کی تباہی میں ویکیوم بم سب سے بڑا کلر ثابت ہو رہا ہے بیرو ریپورٹ زیمی جا اور شلی ایک بریک کے لئے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر